موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ چراغ سکھیجا کرکٹ کے لحاظ سے دوہزار بائیس سال اچھا نہیں رہا خاص کر بھارتی فینس کے لیے کیونکہ یہاں پر ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے فائنل کی ریس میں بھارتی ٹیم تھوڑی سی پیچھے نظر آ رہی تھی حالانکہ سال کے ختم ہوتے ہوتے بانگلہ دیش کے خلاف دو میچوں کی ٹیس سیریز جیت کر بھارت نے تھوڑا سا سکون کی ساس لی لیکن بارش نے دوہزار بائیس میں ہر مقابلے میں لگ بھک کھلل ڈالا چاہے وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہو یا پھر اس کے بعد ہونے والی نیوزیلینڈ سیریز ہر بیچ میں ہی بارش نے خلل ڈالا ہے اور اس کے بعد کرکٹ پریمیوں کے لیے یہ ایک نداشہ والی بات ہی رہی ہے ابھی بھی ڈلی انسی آر سمیتھ پورے اتر بھارت میں جگہ جگہ پر بارش ہو رہی ہے اور انڈیا کو شریلنکہ کے خلاف تین جنوری کو ٹی ٹوئنٹی مقابلہ کھیلنا ہے ممبئی میں ایسے میں درشکوں کے مند میں سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ کیا ممبئی میں بارش تو نہیں ہو جائے گی میچ کے درہا تو ویڈر ریپورٹ لے کر آئے ہیں آپ کے لیے اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کی کیونکہ ٹی ٹوئنٹی سیریز ہی پہلے بھارت کو کھیلنی ہے شریلنکہ کے خلاف اب یہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے ہاردک پانڈیا کو کپتان بنایا گیا ہے سورے کمار یادو کو کپتان بنایا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پانڈیا یوک کے شروعات ہو رہی ہے ایسے میں کیا ہاردک پانڈیا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کو ایک الگ لیول پر لے جائیں گے کیا باقی ٹیمیں جس طرح سے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیل رہی ہیں تو بدلہ ہوا سوروپ لگ رہا ہے اس چیز کو کیا ہاردک پانڈیا آگے لے کر جا پائیں گے اس کی شروعات اب تین جنوری سے دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یوواؤ کی ٹیم پوری بھیجی ہے شریڈنکا سیریز کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے اب دیکھنا ہوگا کہ ہاردک پانڈیا کی کپتانی میں یوواؤ کھلاڈی کیسا پردرشن کرتے ہیں ہاردک پانڈیا کی کپتانی کیسی رہتی ہے بات اگر موسم کی کریں تو اتتر بھارت میں تو بارش ہو رہی ہے رک رک کر جگہ جگہ پر لیکن ممبئی میں بارش کے کوئی بھی آثار نہیں ہے منگلوار تین جنوری کو مقابلہ کھیلا جائے گا ممبئی کے وانکھیڑے سٹیڈیم میں پہلا چی چونٹی ہوگا شام سات بجے سے یہ مقابلہ شروع ہو جائے گا لیکن بارش کے کوئی بھی چانسز نہیں ہے یہ پورا چارٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پورے ہفتے کا ممبئی میں کس طرح سے بارش کا کوئی بھی آثار نہیں ہے شکروعار کو بھی نہیں ہے شنیوار رویوار سوموار کو بھی بلکل آثار نہیں ہے منگلوار جس دن میچ ہوگا اس دن تاپمان نینتم رہے گا 20 ڈگری سیلسیس اور 39 ڈگری سیلسیس ادھکتم تاپمان رہنے کی امید ہے وہیں ہوا چلنے کے بھی کم آثار ہے یعنی کی سوئنگ گیند بازوں کو مدد زیادہ حاصل نہیں ہوگی اور وانکھیڑے کی پیچھ ہے تو وہاں پر بڑے شارٹس کھیلنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ بڑا میدان ہے اور شرلنکہ کے خلاف چنوٹی بہت کڑی ہوگی کیونکہ ایشیا کپ میں جب پچھلی بار دونوں ٹیمیں آپس میں بھیڑی تھی تو نہ کیول شرلنکہ نے بھارت کو ہرایا تھا بلکہ ایشیا کپ کی چیمپین بن کر بھی اُبری تھی اب یہ یو آو کی ٹیم ہے کیا ایشیا کپ کی چیمپین شرلنکہ کو ہرا پائے گی یا پھر پست ہو جائے گی آپ کا کیا ماننا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی میل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ دیش اور دنیا سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے دیکھتے رہیے نیوز نیشن